بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دبئی میں درزیل افراد کی ضرورت ہے دبئی میں پیکنگ ہیلپر کی سیل مین کی پائیو سٹار ہوتلز کی ہاؤس کیپرز کی ٹریلر ریور کی چار نمبر لائسنس ٹریلر ریورز کی ضرورت ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی جوب سے ریلیٹر یا ویزے سے ریلیٹر انفرمیٹک ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ان تمام جوبز کی ہائرنگ ڈائریکٹ پاکستان سے دبائی کے لیے ہو رہی ہے اس لیے صرف وہی دوست رابطہ کریں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہوں جن جوبز کی ویزر ٹو اپلائیمنٹ ہائرنگ ہے ان کے لیے دبائی میں رہنے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس دبائی کا ایک ماہ کا ویزرڈ ویزا ویلیڈ ہو صرف وہی دوست رابطہ کریں چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو فوری ضرورت برائے دبائی یو اے ویزر ٹو اپلائیمنٹ پاکستان سے دبائی کا ویزرڈ ویزا دو ماہ کا پروائیڈ کیا جائے گا جو دبائی میں جا کر دو سال کا اپلائیمنٹ ویزے میں تبدیل کیا جائے گا دس دن کی اندر روانگی ہوگی پیکنگ ہیلپرز کا کام ہے پیکنگ ہیلپرز کے ساتھ ساتھ لوڈنگ ان لوڈنگ اور ویئر ہاؤز میں صاف صفائی بھی کرنی ہوگی صاف صفائی سے مراد جس جگہ آپ نے کام کیا ہے وہاں پر ٹیپ بغیرہ کوئی بھی پیکنگ کا سمان کچھرا بغیرہ گرتا ہے آپ نے اس حلور کو صاف کرنا ہے اور جو سمان آئے گا گھاڑی سے اتارنا ہے اس کو پیکنگ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوڈ بھی کرنا ہے پیکنگ میں گروسری ہے فروٹ ہے ویجیٹیبلز ہیں شیمپو وغیرہ اس طرح کی پیکنگ کا کام ہوگا جس کی سیلری پندرہ سو درم آپ دوستو کو دی جائے گی منتھلی پندرہ سو درم ہے ڈیلی ڈیوٹی بارہ گھنٹے ہوگی کھانا اس میں آپ دوستو کا اپنا ہے عمر کی حد بیس سال سے لے کر پینتی سال تک ہے تعلیم کم از کم ایف اے انگلیش بولنی آتی ہو بین سیٹی والے حضرات بھی رابطہ کر سکتے ہیں جن حضرات کے پاس اٹک کا پاسپورٹ ہے سکھر کا پاسپورٹ ہے لڑکانے کا پاسپورٹ ہے جتنے بھی پاکستان کے بین سیٹیز ہیں وہ تمام حضرات رابطہ کر سکتے ہیں بین سیٹی والے حضرات کا ریڈ پچاس سے ساٹھ ہزار روپیہ زیادہ ہوگا کیونکہ بین سیٹی کا وزر ویزا زیادہ پیسوں میں نکلتا ہے جو بھی دوست اس جوب کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں اپنے پاسپورٹ کے پہلے دو پیج آئیڈی کارٹ فرینڈ بیک وائٹ بیک گراؤنڈ میں ٹائی کورڈ والی پکچر اور اپنی سی وی کے ساتھ اپنے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ فلی سکین کر کے ایک پی ڈی اے فائل میں ہمارے دیئے گے ویڈس اپ نمبر پر سینڈ کریں سیلیکشن ہونے کے بعد کینڈیڈیڈ کو راولپنڈی آفیس میں آنا پڑے گا نیکسٹ ہے فوری ضرورت برائے دبائی یو اے وزر ٹو ایمپلائیمنٹ دو ماہ کا پاکستان سے ویزیڈ ویزا دیا جائے گا جس کو دبائی میں جا کر دو سال کے اپلائیمنٹ ویزے میں کنورڈ کیا جائے گا یہ تمام تر ذمہ داری ہمارے ادارے کی ہوگی دس دن میں روانگی ہے سیلز مینز کا کام ہے شاپنگ مال میں سیلز مینز چاہیے شاپنگ مال کوئی بھی ہو سکتا ہے دبائی کے اندر ابو زیبی کے اندر شارجہ کے اندر کنڈیڈیڈیٹ کو کام کرنا پڑے گا سیلزی دو ہزار سے پچیس سو درم ہیں تجربے کی بنیاد پر سیلزی تیہ پائے گی عمر کی حد بیس سال سے لے کر پینتیس سال تک ہے تعلیم کم از کم ایفے لازمی ہے انگلیش بولنی آتی ہو کم از کم اتنی انگلیش بول سکتا ہو کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے جتنے بھی بین سیٹی والے حضرات ہیں جتنے بھی ڈسٹرک بین ہیں وہ تمام حضرات بھی رابطہ کر سکتے ہیں بین سیٹی والوں کا وزر ویزا مہنگا نکلتا ہے اس لیے پچاس سے ساٹھ ہزار پیا ایکسٹرا آپ دوستوں کو پیک کرنا پڑے گا جو بھی میرا دوست اس جوپ کے لیے انٹرسٹیر ہے اپلائی کرنا چاہتا ہے اپنے پاسپورٹ کے پہلے دو پیج آئی ڈی کارڈ فرین بیگ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ٹائی کورڈ والی پکچر سی وی کے ساتھ اپنے ایڈوکیشن ڈاکومنٹ فلی سکین کر کے ایک پی ڈی اے فائل میں سینڈ کریں جیسے ہی سیلیکشن ہوگا سیلیکشن کے بعد راول پرنڈی آفیس میں آنا پڑے گا نیکسٹ ہے فوری ضرورت برائے دبائی یو اے دبائی یو اے میں فائی سٹار فور سٹار تھری سٹار ہوتلز میں ہاؤس کیپرز کی ضرورت ہے اگر آپ دوستو کو ہاؤس کیپرز کا کام پتہ نہیں ہے تو گوگل پر یوٹیوب پر ہاؤس کیپرز سرچ کر سکتے ہیں فائی سٹار ہوتل میں کیا کام ہوتا ہے اس کی جو بیسک سیلری ہے ایک ازار دھرم ہے پلس اس میں ٹپ ملتی ہے ٹپ جتنا بھی آپ کلائنٹ کے ساتھ اچھا بیہیوئر کریں گے اتنی زیادہ آپ کو ٹپ ملے گی وہ ٹپ آپ کی اپنی ہے چاہے ایک ازار دھرم ملے چاہے دو ازار دھرم ملے وہ آپ کی اپنی ٹپ ہوگی اس میں کمپنی کا یا کسی اور کینڈیڈیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ڈیوٹی بارہ گھنٹے ہے ایڈوکیشن کم از کم میٹرک ہونا لازمی ہے میڈیکل ریائش ٹرانسپورٹ تمام تر چیزیں کمپنی کی طرف سے پروائیڈ کی جائیں گی اس میں کھانا کمپنی کی طرف سے نہیں ہے پھر بھی ہوتلز میں آپ کو تین ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے ایک ماہ کے اندر آپ کو فلائی ہونا پڑے گا یہ ڈائریک امپلائیمنٹ ویزا ہے پاکستان سے ہی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس بھی پاکستان کا ویلڈ دو سال کا پاسپورٹ ہے وہی بھائی میرے دفتر میں آ سکتا ہے انٹرویو کے بعد سیلیکشن کے بعد جو بھی دوست انٹرسٹیڈ ہے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ پاسپورٹ کے پہلے دو پیج آئی ڈی کارڈ فرینڈ بیک وائیڈ بیک گراؤنڈ میں ٹائی کورڈ والی پکچر ایجوکیشن ڈاکومنٹ اور سی وی ہمارے دیئے کے نمبر پر ویڈس ایپ کریں سیلیکشن ہونے کے بعد راولپنڈی آفیس میں آنا پڑے گا نیکسٹ ہے فوری ضرورت برائے دوبی یو اے یہ بھی ڈائریکٹ ایمپلائمنٹ ویزا ہے صرف وہی حضرات رابطہ کریں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہوں اور جن کے پاس طبیعی کا چار نمبر لائسنس چاہے وہ ویلڈ ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہے رابطہ کریں کمپنی کا نام السفار ٹرانسپورٹ ہے ٹرک ٹریلر ڈرائیورز کی ضرورت ہے دوبی لائسنس ہولڈر یعنی چار نمبر لائسنس والے اس کی جو بیسک سیلری ہے پندرہ سو درم ہے پلس دو سو درم کھانے کا دیا جائے گا پلس ٹریپ ہے ٹریپ مطابق ڈرائیور حضرات کو چلنا ہوگا رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ بزیما کمپنی ہے صرف پنجابی حضرات رابطہ کریں پچیس سے تیس دن میں ویزا ملے گا فورٹی فائیو ڈیز کے اندر فلائی کیا جائے گا ٹکٹ کریچی سے ہوگا مہدہ مدد دو سال ہے جو بھی دوست اس جو کے لئے انٹسٹیڈ ہے اپلائی کرنا چاہتا ہے اپنے پسپورٹ کے پہلے دو پیج آئی ڈی کارڈ فرین بیگ چار نمر لائسنس فرین بیگ وائٹ بیگ راؤن میں ٹائی کوڈ والی پکچر جو آپ دوستوں کا پہلا ویزا لگ گئے اس کی پکچر اپنی سی وی ایجوکیشن ڈاکومنٹ اگر ہیں تو ٹھیک نہیں ہیں تو باقی تمام تر ڈاکومنٹ ایک پیڈیا فائل میں فولی سکین کر کے ہمارے دیئے کے نمبر پر سین کریں سیلیکشن ہونے کے پات آپ دوستوں کو راول پنڈی آفیس آنا ان جوبز کے لیے انٹرسٹیڈ ہے اور اپلائی کرنا چاہتا ہے ہمارے دیئے کے نمبر پر اپنے تمام تر ڈاکومنٹ سین کریں اور جو جوبز ویزر ٹو امپلائیمنٹ ہیں ان کے لیے وہ دوست بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو اس وقت دبائی یو ای میں موجود ہوں اور ہونا چاہیے اس کے بینا آپ کا ویزر سٹیٹس چینج نہیں ہوگا جو بھی دوست اس جوب کے لیے انٹرسٹیڈ ہے اپلائی کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں آپ دوست کو ایک ایمیل ایڈرس اور ویڈس اپ نمبر پروائیڈ کیا گیا ہے آپ دوست نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ فلی سکین کر کے ہمارے دیئے گے ویڈس اپ نمبر یا ایمیل ایڈرس پر سینڈ کر دینے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے یوٹیوب موسیقی